سناتن دھرم کو آنندت کرنے کے لیے ہمارے ہردائے کی کامنا کو پون کرنے کے لیے بھگوان سنکر میں کہا سنو برمہ دے ہو میرا پشوپتی آتار ہوا ہے یہ پشوپتی آتار پشوپتی آس آس اور پشوپتی برت آپ لوگوں نے رام کتھا میں سنا ہوگا کرشن کتھا میں سنا ہوگا کہ پاشوپتی آسیاتر کو چلایا گیا اسی طرح پشوپتی برت بھی ہے کئی لوگ اس پکاتے ہیں یہ تو برت ہم نے بس ان کے موہ سے سنا ہے پردیپ مصراجی کے یہ برت پہلے کہاں گیا تھا کہاں تھا تو شو مہا پران بھی تو پہلے تھی کیوں نہیں پڑھی کیوں اسمرن نہیں پڑھتا پشوپتی برت کی مہتوطہ شو مہا پران میں پشوپتی آسٹر کی مہتوطہ آسٹر کی مہتوطہ شو مہا پران میں ہے اور اس کا اسمرن کریے پشوپتی برت کرنے والے کو بس اتنا دھیان کرنا ہے پانچ برت ہوتے ہیں کتنے برت ہوتے ہیں پانچ سومبر کے برت ہوتے ہیں پہلا برت جب کرو صبح کے سمیے جو تھالی پنچامر تادک بھگوان کی پوجن کے لیے لے کر جائیے اس تھالی کو واپس لے کر آؤ رگ دو وہی تھالی شام کو کتنے دیئے چھے دیئے اس میں رکھنا ہے میٹھا کا پرشاد رکھنا ہے بھگوان کو پوجن کرنے شام کے سمجھ جانا ہے بھگوان کو پوجن کرو چھے دیئے نیچے اتار کر رکھو پرشاد کے تین حصے کرو بھگوان کی پوجن ارچنا کرو پنتی کرو پہلے سومبر کو ہے بابا میں آپ کا پشو کتیورت کر رہی ہوں میرا کرپا کرنا بھولے نا میرے من کی یہ کامنا ہے آپ سوکار کرنا پانچ دیئے پر جلیت کر دو جلا دیجئے رکھ دیجئے دو پرشاد کے حصے مندر میں رکھ دیجئے ایک پرشاد کا حصہ اور جس دیئے کو جلایا نہیں گیا ہے جمین پہ سے اٹھا کر واپس دھانی میں رکھ لیجئے سنکر بھگوان کے مندر کو پرنام کر کر پوجن کر کر شام کو گھر پر آئیے بھارتی پوجن کرنے کے بعد درواجے کے پاس میں بیٹھ لیے اپنے رائیٹ ہینڈ میں درواجے کا سیدھا ہاتھ جہاں سے آپ اندر پر وش کر رہے ہیں اپنا سیدھا ہاتھ وہیں بیٹھ لیاو اور جو ایک دیا لے کر آئی ہو وہ وہاں پر جلا دیجئے پر جلید کر دیجئے اور بابا کو بینے کریے اپنے کارے کے لیے بیٹھ کر آرام سے دیا لگاؤ منتی کرو گھر میں پرویش کرو بھوجن کرنے سے پہلے یہ جو ایک حصہ پرشاد کا لے کر آئی ہو میٹھے کا پہلے یہ کھاؤ اپنے حصہ میں سے کسی کو مت دیجئے وہ پرشاد کے والا آپ کو کھانا ہے اس کے بعد بھوجن جرنا ایک سمیہ پھلہار کرو ایک سمیہ بھوجن کرو پر بھوجن ایسے پانچ بھرت پھون کرنا ہے اور پانچ بھرت کے بیٹھ میں کوئی ایک قدشی پڑ جائے چطورتی پڑ جائے چھٹ پڑ جائے تیج پڑ جائے تو اس کو چھوڑ دو اگلے میں کر دو پر گھنٹی پانچ بھرت کی ہونا چاہی پانچ بھرت جب پھون ہو اسی بھرت میں ایک شریفل بھی ساتھ میں لے جاؤ کیا پرشاد سب لے کر مندر جاؤ ایک سو آٹھ چاول کے دانے یا پہل پتر یا خون کی پنکڑی جو بھی ایک سو آٹھ بستو تمہارے پاس میں ہو بابا جو دے دے کوشیب جی کو چڑھا کر نریل بھیٹ کر کر بابا سے بھنتی کر کر آج میرے پانچ بھرت پھون ہوئے ہیں بابا آپ میرے من کی کامنا پھون کرنا بابا سے نویدن کرو پرشاد سکھائی کا اصلا لےو دیا لےو اور اپنے دروازے پر پرگٹ کر کر جلا کر کر اندر پرویش کرو بابا بابا آپ کی منو کامنا پھون کرے گا ایسے پانچ بھرت پشوپتی نات کے ہوتے ہیں پشوپتی مندر ایک ہی لینا یہ نہیں کہ اس عمر کو یہ مندر پہ کر لی اگلی اس عمر کو وہ مندر میں کر لی نہیں مائکے میں کر رہے ہو تو مائکے میں کرو سسرال میں کر رہے ہو تو سسرال میں کرو پر ایک ہی جگہ سے ہونا چاہتے ہیں پشوپتی بھرت کا مہت پر مکیا